اسکار 11 پرائیم دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ ہمیں رازدہ اور بات کریں گے جمشید پور میں آئی گھٹنا جو دل دہلا دینے والی ہے ایک ساتھ چار لوگوں کی ہتیا جمشید پور کے قدمہ میں چار لوگوں کی ہتیا کر دی جاتی ہے اور یہ خبر ایک سنسنی کے طرح لوگوں میں ہڈ کمپ مجھ گئی قدمہ میں ٹاٹا سٹیل کرمی دیپک کا گھر ہے اور گھر میں پتنی اور دو بیٹیاں رہتی ہیں اچانک پتا چلا کہ گھر میں موجود پتنی اور دونوں بچیوں کی ہتیا ہو گئی ہے ساتھ ہی ساتھ ٹیوشن ٹیچر کی بھی ہتیا کر دی گئی ہے خبر آگ کی طرح آس پاس پھیلی اور پھر جہاں تک خبر گئی ہر جگہ سنسنی فیل گئی ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا آخر ہتیا کی کس نے ٹیوشن ٹیچر کی ہتیا آخر کیوں ہوئی ان چار لوگوں کی ہتیا جمشید پور میں قدمہ تھانا شتر کے تنسا روڈ میں چوم بار دو بہر اس طرح ہڈ کمپ مچ گیا جب لوگوں کو پتا چلا کہ اس کے پڑوس میں رہنے والی محلہ دو بچوں کے ساتھ ٹیوشن ٹیچر کی کسی نے ہتیا کر دی پتی دیپک کمار ٹاٹا اسٹیل کے اگنی شمن ویبھاگ میں کاریر رت ہے گھٹنا کے بعد سے دیپک کمار پرار ہے سمبھاونا ویقت کی جا رہی ہے کہ دیپک نے پریم پرسنگ میں اپنی پتنی اور ٹیوشن ٹیچر کے ساتھ دو بچوں کی ہتیا کر دی بلحال پولس ماملے کی جانچ کر رہی ہے چار لوگوں کی ہتیا کی خبر سے سبھی سنن ہیں سبھی کی ہتیا کافی بے رہمی سے کی گئی ہے تنسا روڈ کے کوارٹر نمبر 97 سے کمرے سے باہر خون بہ رہا تھا آس پاس کے لوگوں نے تتکال اس کی سوچنا ستھانی پولس کو دی چاروں کو گلاریت کر مارا گیا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے جب ہم گھر آئے دیکھ رہا ہے تو یہاں سب کو ایک ڈیڈ بوڈی رکھا ہوا ہے میرا بہین کا میرا دونوں بھگنی کا پاریک میرا بھگنی لوگ کو جو ٹیوشن پڑھانے آتی ہے ٹیچر گھر میں اس کا بھی ڈیڈ بوڈی اندر پڑا ہوا ہے اس کو بھی مار کے باکس پلنگ میں رکھا ہوا ہے اس کا اس کوٹی کو اندر میں پارکنگ کر دیا ہے اور بھولٹ لے کے بھاگا ہے اب اس کا پیچھے کس کا کس کا ہاتھ ہے رول نہیں سکتے اب اس شرف دیپک دکھائی دے رہا ہے کیونکہ وہ گیاب ہے اس کا گاڑی بھی گیاب ہے وہ بھی گیاب ہے موبائل بھی بند ہے اب وہ کیا کیا لے کے بھاگا ہے کیا کر کے بھاگا ہے جب تک وہ پکڑائے گا نہیں ہم کو نہیں پہلے جھاگڑا بڑا ہوا تھا کچھ نہیں کچھ نہیں ان کا جو ہے ان کا بچہ لوگوں کو میرا سیشٹر پڑھانے آتی ہے ان کی گوش نام میں رہتی ہے ڈیارہ بجے صبح پڑھانے آئی تھی جب سندیا چار بجے تک ہم لوگ کو کچھ پتہ نہیں چلا اس کے بارے تم میرے چھوٹے بارے سونوں کو اس کو بھیجا گیا کہ دیکھو ہوا ٹوئیشن پڑھانے کیا تھا دو دو رون یہاں سے اوپر مارا کیونکہ گاڑی ہمیں سب آڑ کارا رہتا تھا جب پتہ چلے ان لوگ کو فون کیا گیا تو ان لوگ نے کمیٹمنٹ کیا کہ نہیں ان کا پریبار تو سارا راجی چل گیا بند کر کے میرا بھائی چھوٹے نے دیکھا کہ یہاں پہ گاڑی اندر چھپایا گیا ہے ٹھیک ہے تو پھر جب اس کو جب ادستی گیٹ توڑا گیا نا گیٹ سمیل کے جب گیٹ توڑا اب ان کا اندر دو بڑی ہے کٹنا کے بعد پولیس کے پر یہ ادھکاری جانچ کرنے پہنچے پورنسک ویبھاگ کی ٹیم کو بلائیا گیا پاس پڑوس کے لوگوں سے پولیس پوچھتا چھوئی آج سام میں خریب چھے ویجے پولیس کو سوچنا ملا گیا کہ ٹیسٹا روڈ میں ایک دیپاک مارک نام کے جیختی ہے جو ٹاٹا میں فائر بریگر میں کام کر رہا ہے ان کے گھر میں چارٹ لوگ ہاتھیا ہوا کر کے تو ٹھینہ پردوگاری جھگہ پر پہنچ گئے پہنچ گئے اس میں سے یہ پتا چل رہے کہ جو دیپاک ان کے پتنی کا اور ان کے دونوں بچی ہے ایک سات سال کے ایک سودہ سال کے ان کا جو ہے ڈیٹ باری دیکھا گیا ہے اندر پڑا ہوا اور اس کے علاوہ جو بچیوں کو ٹیوسٹ پڑھانے کیلئے تو آتی ہے ٹیوسٹ ٹیچ ہے ان کا بھی ارد میں خریبتہ میں فلنگ کے اندر پڑی ہو گیا ڈیپاک کا موبائل پون پر پولیس نے جب سمپرک کا پریاز کیا تو کون بند ملا جس طریقے سے حتیہ کو انجام دیا گیا سمبھاونا وقت کی جا رہی ہے کی ماملہ پریم پرسنگ سے جڑا ہوا ہوگا جمشید پور سے نیوز الیوان بھارت کے لیے پیوش مصرہ کے ساتھ منوج سہ کے رپورٹ تو یہ دل دہلا دینے والی گھٹنا جمشید پور میں سامنے آئی ہے لیکن ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے کہ آخر وہ شخص جس نے ہتیا کی ہے جس پر آروپ لگے ہیں وہ کہاں ہیں پولیس کن بندوں پر جانچ پرتال کر رہی ہے یہ تمام جانکاری لیں گے ہمارے سیوگی جمشید پور سے پیوش بنے ہوئے ہیں پیوش نرمم ہتیا کر دی گئی چار لوگوں کی ابھی تک کیا جانکاری مل پائی ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ پولیسیا جانچ میں جو ہے ابھی تک یہ بات سامنے آیا ہے کہ رات کو ہی پتنی اور دو بچیوں کی ہتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد صبح جب 11 بجے ان کی ٹیچر جب وہاں پہنچتی ہیں ان کی بھی ہتیا کی جاتی ہے لیکن پولیس کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ادنگ اوستہ میں ٹیچر کا سب برامت کیا گیا تھا ساتھی ساتھ اس کو باکس پلنگ میں ڈال دیا گیا تھا تو پولیس جو ہے ہر بندو پہ جانچ کر رہی ہے اور جو آروپی فرار ہیں جن کے اوپر آروپ ان کے پریجن لگا رہے ہیں جی دیپک دیپک جو فرار ہے پیوش پیوش سنپا رہے ہیں جو دیپک فرار ہے جی ہم سنپا رہے ہیں جانچ چل رہی ہے کہ دیپک آخر کار فرار کہاں ہے موبائل کا سرویلانچ جانچ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہاں ہے اور ساتھی ساتھ جو ایٹی ایم لے کے وہاں گھر سے فرار ہوئے ہیں اور جو کل جو ہے اپنے سوسرال میں جا کے گہنا لیے تھے اور ساتھی ساتھ نگت بھی لیے تھے تو آخر کار وہ کہاں گئے ہیں کس طرح سے گئے ہیں ان کے پریجنوں سے بھی پوستاج کی جا رہی ہے تو پوری جانچ جو ہے سٹی ایس پی کے نیتریپ نے ٹیم گھٹی کر دی گئی ہے جن بندوں پر پولیس ابھی جانچ پرتال کی ہے جو یہ بات سامنے آئی ہے کہ پتنی کی اور دونوں بچیوں کی ہتیا کل دیر رات ہی کر دی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں سوچی سمجھے ساجش ضرور ہوگی کہ اگلے دن ٹیوشن ٹیچر آئے گی اور اس کی بھی ہتیا کرنی ہے تو یہ فل پلاننگ کے ساتھ اس گھٹا کو انجام دیا گیا ہے پیوش یہ جو پورا ماملہ ہے سونیو جی طریقے سے جو ہے پلان کیا گیا تھا کل یہ جو دیپک ہے یہ اپنے سوسرال گیا وہاں سے کیس لیا وہاں سے جو وائف کا جو گہنا وہاں سے کلیٹ کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچا اور ساتھی ساتھ گھر پہنچتے ہی وہاں پہ ہتیا کر دی گئی اور جس سمیں ٹیچر آئی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جو اس کا دوست ہے روسن وہ جب گھٹنا اس طل پہ پہ پہنچتا ہے کیونکہ سب سے پہلے اس کا بیٹا امن وہاں پہ گھٹنا اس طل پہ پہ پہنچتا ہے وہاں پہ دیکھتا ہے کیونکہ دیپک نے روسن کو اپنے گھر پہ کھانے پہ دعوت دیا تھا اور امن جیسے ہی پہنچتا ہے امن کی پیٹائی کی جاتی ہے دیپک کے دورہ امن اپنے پیٹاجی کو فون کرتا ہے روسن کو روسن جو ہے اپنی پتنی کو لے گھٹنا اس طل پہ پہ پہنچتا ہے اس کی بھی پیٹائی کر دی جاتی ہے ڈمبل کے پیٹائی کی جاتی ہے اور جس کے بعد تینوں لوگ جو ہے ٹی ایم ایچ میں بھرتی ہو جاتے تو سبھی جو ہے جو ہے ڈمبل 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 یہاں پر یہ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ روسن اور دیپک کے بیچ کسی زمین کو لے کر کوئی پارٹنرشپ چل رہی تھی اگر یہ پارٹنرشپ میں کوئی انبن ہوئی تو وہ اپنے پریوار کو کیوں ختم کرتا ہے یہ ایک بڑی چنوٹی پولیس کے لیے بھی ہوگی کہ آخر یہ تمام چیزیں کیوں ہوئی اور دوسری بڑی بات کہ اتنی بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے آس پاس آس پڑوس کے لوگوں کو اس کی بھنک نہیں پڑتی ہے یہ بھی تاجوب والی بات ہے دیکھیں اس میں ایک اور مہتپن بات یہ ہے جس ہمیں امن کو پیٹا جا رہا تھا وہ گھر کے سامنے پیٹا جا رہا تھا ڈمبل سے اس کے گھر کے سامنے اس کو پیٹائی کی جاری تھی جس ہمیں امن کے پیٹاجی وہاں پہنچتے ہیں اس کی بھی پیٹائی جو ہے گھر کے سامنے ایک دم باہر جو دروازہ ہوتا ہے وہاں پہ پیٹائی کی جاتی ہے لیکن آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ ایک دم سافہ انکار کر رہا ہے کہ وہاں پہ ایسی کوئی گھٹنا نہیں گھٹی لیکن کھونک کے دھبے وہاں پڑے ہوئے تھے تو سب ہی بندووں پہ پولیس جانچ کریے اور جو آپ نے ایک بات بتایا کہ جمین کو لے کے جو بیواد تھا جمین کو لے کے بیواد نہیں تھا وہاں پہ دیپک اور روشن کے ساتھ جو ہے ایک کارا وہاں پہ پارٹنشپ ہوا تھا کہ ہائیوہ جو گاڑی یہاں پہ چلتی ہے جمسیدپور کے باہر ان دونوں کے بیٹ میں پارٹنشپ تھا ان دونوں کے بیٹ میں پہلے سے ویواد چل رہا تھا لیکن ہتیا کس کارنس ہی کی گئی کیونکہ کل ہی پتنی اور بچوں کی ہتیا کی گئی تھی پھر 11.30 بجے صبح میں ٹیچر کی ہتیا کی گئی اور اس کے بعد جب وہاں پہ دیپک کے جو دوست ہیں روشن وہاں پہنچتے ہیں ان کی پیٹائی کی گئی تو سارے معاملوں پہ پولیس جانچ کر رہی ہے یہ آخر کا معاملہ کیا ہے چلی نظر بنایا رکھیں پیوش تمام تازہ اپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے پولیس کے لیے ایک بڑی چنوتی ہے کیسے دیپک کو آرسٹ کیا جائے کیسے پوشتاج کر اس سارے معاملے کا خلاصہ ہو سکے بہت بہت شکریہ آپ کا پیوش تمام جانکاریوں کے لیے تو چار لوگوں کی ہتیا سے ہر کمپ مچا ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ اس میں ایک مہیلہ دو بچے اور ٹیوشن ٹیچر شامل ہے آخر ان چار لوگوں کی ہتیا کیوں کی کیونکہ جو شک کی بندو ہے وہ صرف اور صرف گھر کے جو داماد ہے اس پر ہے جس کا ابھی تک کوئی اتا پتا نہیں ہے